حیمت جلعت و حمت کا ہے اظہار سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار سیدھی بات ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدھی بات کے تازہ ترین خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے ناظرین گرامی اس وقت میں کچھ پانچ اہمترین خبریں جس میں ناروے کی جدید 956 فٹ لمبی کروز شپ اور کیا پچاسی سال کے عمر میں بھی کوئی جہیز حراسانی کر سکتا ہے حیدر آواز سے کیا خبر آئی اور سعودی عرب میں ملازمتوں کا کیا حال ہے سعودی ایزیشن کے بعد اور مراکشی نوجوان کی ایک ہی تقریب میں دو لڑکیوں سے منگنی کی ویڈیو آخر کیس طرح وائرل ہو رہی ہے ڈبائی میں دنیا کا سب سے بڑا کالا ہیرہ پہلی بار منظر عام پر آنے کی بات کس طرح سرخیوں میں چھایا رہا اس ساری چیزیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہیں کہ جنہاں باپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کر لیں ہماری ان ویڈیوز کو دوستو پہنچانے میں ہماری مدد کریں لنک کو شیئر کریں ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے ناظرین گرامی ناروے کی جدید نو سو چھپن فٹ لمبی کروس شپ دو ہزار تئیس میں بہرہ روم میں اتاری جائے گی اٹلی میں تیار ہونے والی ناروے کروس شپ نو سو چون سٹھ فٹ طویل ہے تین منزلہ لگزری بہری جہاز میں تین ہزار سے زائد افراج کی گنجائش ہے اس کی خوبصورتی اس کے بنائے ہوئے ڈسائن اور اس کے بہت ساری چیزوں کو لے کر کی اس وقت جو ہے یہ شپ موضوع بحث بنی ہوئی ہے جو اٹلی میں تیار ہوئی روشنیوں سے منور آرامدہ کمرے خوبصورت پولس ریس ٹریک اور گلاس بریج یہ ہے نارویجین کروس شپ جسے اٹلی میں ایک کمپنی نے تیار کی نو سو چون سٹھ فٹ طویل بہری جہاز تین منزلوں پر مشتمل ہے جہاز میں تین ہزار سے زائد افراج کی گنجائش موجود ہونے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے جہاز میں خوبصورت پولس اور گلاس بریج موجود ہیں لگزری بہری جہاز میں چوالیس ہزار مربع فٹ پر مشتمل واکوے بھی ہے جہاز کا وزن ایک لاکھ بیالیس ہزار پانچ سو ٹن ہے جہاز میں ایک سو سات فلیٹس ہوں گے جن میں دیدازے بیڈرومز ڈیزائن کیے گئے ہیں جہاز میں کولڈ روم بارز اور سپاہ بھی ہوگا لگزری شپ کا ڈائننگ ایریا کشادہ اور خوبصورت ہے اور کلرفل شیشے کی سیڈی جہاز کی خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہے جہاز میں بچوں کے لئے پارک بھی ہوگا کروشپ آئندہ برس بہرے روم میں اتارا جانے کا دعویٰ کیا گیا ہے تو ناظرین اگرامی اس ساری سہولیات سے مرسع اس جہاز کو ابھی بنایا جا رہا ہے اس سے پہلی اس کی تصویر سامنے آئی تو یہ پوری طرح سے بالخصوص یوروپین ممالک میں زیر بحث آگئی ہے ناظرین اگرامی کہ آپ اس بات کا اقین کریں گے کہ ایک باسی سالہ ضعیف آدمی اپنی اہلیہ کو جہاز حراسانی کر سکتا ہے جہاں عام ذہن کے اعتبار سی سوال کا جواب نفی میں ہوگا لیکن اتر پردیش کے کانپور میں ایک خاتون نے جو خود اٹھتر سال کی ہے اپنے باسی سالہ شوہر کے قلاف جہاز حراسانی کا معاملہ درج کر آیا حالانکہ وہ شخص سہاری کے بغیر چلنے سے قاسر ہے پولیس خود اس بات پر الجن کا شکار ہے کہ باسی سالہ شخص کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے عام طور پر خاندانی تنازعات میں جہاز حراسانی کی مقدمات درج کر جاتے ہیں کانپور کے چکیری علاقے میں گنیش نارائن شکلہ اور دیگر چھے افراد کے خلافی مقدمہ درج کیا گیا اس ضعیف العمر جوڑے کے بڑے فرزن رجنیش کا کہنا ہے کہ ارکان خاندان کا والدہ کے ساتھ سلوک تو اچھا ہے لیکن بعض رشتہ داروں کے دباؤں میں پولیس میں شکایت کی گئی چلنے پھرنے سے قاسر باسی سالہ شخص خود حیران ہے کہ آخر اس نے کب اپنے بڑی بیوی کو جہاز کے لئے مار پیٹ کی ایڈوکیٹ شویندر کمار پانڈے نے کہنا ہے کہ ڈاوری قانون کا زیادہ تر غلط استعمال ہو رہا ہے پولیس ضعیف جوڑے کو بلا کر بات کرنے کے موقع میں نہیں ہو سکتا ہے کہ پولیس کو خود تحقیقات کے لئے گھر جانا پڑے تو ناظرین گرامی کبھی کس طرح کی خبریں سامنے آ جاتی ہیں اور اس کے وجہ سے کیا کچھ پیغام آتا ہے کیا کس طرح ہو سکتا ہے کسی بھی قانون کا غلط استعمال کرنے کے لئے یہ اس طرح کی خبروں سے واضح طور پر ہمیں پتا چلتا ہے ناظرین گرامی سعودی وزیر افرادی قوت و سماجی بہبود احمد الراجحی نے کہا ہے کہ لیبر مارکٹ میں سعودی ملازمین کی تعداد انیس لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے ناظرین گرامی پہلے ابھی کچھ سال پہلے یہ تصور بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ کیا سعودی کہیں پر کام کریں گے ملازمت کریں گے اور کرتے بھی تھے تو وہ ایک مقصود سماج اور طبقے سے سعودی لوگ ہوا کرتے تھے لیکن سعودائزیزیشن اور بہت ساری چیزوں نے اب سعودی عرب کے نقشے کو بدل کر کے رکھ دیا ہے سعودی عرب کے مقامی خبر اداروں کی ریپورٹ پر اگر اقین کیا جائے تو گشتہ روز پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے کہا کہ تاریخی ریکارڈ ہے ماضی میں اس کی مثال نہیں ملتی سعودی ویجن 2030 کے سمرات نظر آنے لگے انہوں نے کہا کہ اس سال مزید 30 شعبوں کی سعودائزیشن ہوگی اس کا اعلان جلد کیا جائے گا 2021 کے دوران دو لاکھ آسامیاں پیدا کرنے کے لیے 32 پیشوں کی سعودائزیشن کی گئی اور اس کا نتیجہ توقع سے دنگنی آسامیوں پر سعودیوں کے تقرر کی صورت میں برامد ہوا الراجرحی نے اس بات پر خوشی کا اظہار کیا کہ پرائیویٹ سیکٹر کی کمپنیاں اور ادارے سعودائزیشن کے سلسلے میں 95 فیصد تک کی پابندی کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ سعودائزیشن کے حوالے سے میعار مقرر کیا گیا کہ کسی بھی پیشے میں مقامی شہری روزگار کی متلاشی ہو آمدنی اچھی اور اسے مزید بہتر بنانے کی گنجائش ہو انہوں نے کہا کہ کسی بھی پیشے کے لیے کہنا کہ وہ سعودیوں کے لیے مختص ہے اب یہ ماضی کا قصہ بن گیا وجہ یہ ہے کہ سعودی شہری مختلف شواجات میں کام کر رہے ہیں اور ان کی آمدنی بھی اچھی ہے انہوں نے سماجی کفالت کے نئے نظام کے حوالے سے کہا کہ نیا نظام سماجی کفالت اور ملازمت کو منسلک کر کے بنایا گیا ہے یہ اس صورت میں نافذ ہوگا جب یہ خاندان کے آمدنی مقررہ حض سے زیادہ نہیں ہوگی سعودی ذرائع کے مطابق الراجحین نے دوہزار اکیس کے دوران سعودائزیشن کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ گوشتہ برس بتیس پیشوں کی سعودائزیشن سے سترہ ہزار سعودی انجینئرز کو ملازمتی ملی ہے بھائی قائف ناظرین گرامی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت جو ہے سعودائزیشن کی وجہ سے بالقصوص جو بیرون ممالک سے جو وہاں پر روزگار کے لے گئے تھے انہوں کو کتنا بڑا نقصان ہوا نقصان ہو رہا ہے کتنی دکانیں دباہ ہو گئی برباد ہو گئی اور یہ ساری کی ساری چیزیں سعودی عرب کے بدلتے ہوئے اور اپنے لوگوں کو جو ہے کام پر رکھنے کی الگ الگ طرح کی قوانین بنانے کی وجہ سے ہے بھائی قائف ناظرین گرامی اب جو ہے محسوس کیا جارہا ہے جس طرح کی صاف طور پر ریپورٹ آ رہی ہے کہ مختلف شعبہ جات میں جیسے مثال کی طور پر سولہ ہزار ایکاؤنٹنٹ سعودی تینات ہوئے ہیں تین ہزار ڈینٹیشٹ چھ ہزار فارمسٹس سعودیوں کو ملازمت دی گئی سعودی وزیر افرادی قوت نے بتایا کہ ملازمی کی بروقت تنقہ بینکوں کے ذریعہ آدھا کرنے کا حدب اسی فیصد تک پہنچ گیا ہے بھائی قائف ناظرین گرامی سعودی عرب سے یہ سعودیزیشن کے وجہ سے جس کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا جاتا ہے بالخصوص بیرون ممالک کے جو لوگ وہاں پر اس وقت تب بے روزگار ہوئے ہیں اس کی سلسلے میں تفصیلات ہیں ناظرین مراکش میں ایک نوجوان کی ایک ہی تقریب میں دو الگ الگ لڑکیوں کے ساتھ منگنی کی خبر سوشل میڈیا میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل رہی ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق مراکش میں ایک ہی تقریب میں دو لڑکیوں سے منگنی کی اور دونوں کو پروپوس کر دیا نوجوان کی دونوں کے ساتھ دوستی تھی اتفاق سے دونوں نے ہاں کر دی جس کے بعد موصوب اب شادی کی تیاری کر رہے ہیں نوجوان کی ایک ہی تقریب میں دو لڑکیوں کے ساتھ منگنی کی یہ ویڈیو پوری سوشل میڈیا پر زیر بحث جہاں ہے عالمی سطح پر بھی اس پر الگ الگ طرح کی تنقیدی اور تائیدی اور حمایتی تفسروں کے ساتھ بھری ہوئی ہیں ویڈیو میں نسید نامین نوجوان اپنے دو منگنیدروں کے ساتھ دیکھا جا سکتا ہے اس موقع پر لڑکیاں کہی رہی ہیں کہ ان کی زندگی ہے اور وہ استحقام چاہتی ہیں انہیں ایک شخص سے شادی میں کوئی برائی نظر نہیں آتی اس کے علاوہ سوشل میڈیا ساریفی نے دونوں لڑکیوں کی بے باقی پر تنقید بھی کی ہے اور بالخصوص جو ہے عربی میں وہ ساری چیزیں آپ کو تفسر کرتے ہوئے ملیں گے جہاں پر یہ ویڈیو اس وقت جو ہے پیش کی گئی ہے تفسروں میں غصہ اور تنزیہ ردیمل دیکھا جا سکتا ہے لڑکیوں نے اس رجحان کو مستعد کرتے ہوئے اور عرب معاشروں میں اسے فروغ دینی کی زورت پر زور دیا ویڈیو کے تناظر میں لڑکی نے کہا کہ فیصلہ ان کے لئے ذاتی آزادی ہے اس نے منگنی کو خبول کرنے کے بارے میں لوگوں کی تفسروں پر اپنی وحشت کا اظہار کیا ہے بھائی قیف ناظرین گرامی ظاہر سے بات ہے کہ بعض چیزیں اچھی تو ہوتی ہیں لیکن دنیا کی نظر میں وہ بڑی عجیب نظر آتی ہیں جب اس طرح کی چیزیں آتی ہیں تو اس پر تفسریں بھی ہوتے ہیں ظاہر سے بات ہے اس طرح کی چیزوں کے لئے تیار بھی ذہنی طرح ہونا ضروری ہے ناظرین دبائی کا کالا ہیرہ اس پر بات کرتے ہیں جو پہلے بار منظر آم پر لائیا گیا ہے قیمتی پتروں کے شوقین افراد چاہیں تو دنیا کے سب سے بڑے کالے ہیرے کی ملکیت حاصل کرتے ہیں جس کا نام ہے انگما اور گنیس بک آف ورلڈ ریکارڈز میں یہ درج بھی ہے نیوز کے مطابق اس نایا بلیک ڈائمنڈ کو دبائی کی سدو بیز میں سترہ جنوری کو پہلی باہ آوام کے سامنے لائیا گیا ہے یہ کالا ہیرہ پانسو پچپن قیرات کا ہے نمائش کے بعد اور لندن اور لاؤس ایجنسٹ لے جانے سے قبل ہیرہ ڈبائی ڈائمنڈ ایکسچینج میں موجود رہے گا جہاں تین سے کئی فرورتی اس کے آن لین بولی بھی لگے گی اور اس کے بعد اگر کوئی خریدار ملا تو ملا ورنہ پھر دیگر شہروں میں لے جانے کی خبریں آ رہی ہیں تو ناظرین گرامی اس طرح سے ڈبائی میں ہر وہ چیز سب سے پہلی نمائش کے لئے لائی جاتی ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ دنیا کی مہنگی ترین چیز ہوتی ہے بھائی کا ایب ناظرین گرامی اسی چیز کے لئے ڈبائی مشہور بھی ہے اور معروف بھی مجھے ہاں پر اجازت دے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار سیدھی بات عظیمت جلعت و حمت کا ہے اظہار سیدھی بات یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو